پہلے گھر جووے میں رکھا اس کے بعد جو ہے نا ان کو بھی طلاق دے دی ان کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی شادی شد ہے یہ غلہ منڈی میں مختلف گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی اب مسئلہ جو ان کو یہ ہے کہ ان کی نظر جو ہے نا ان کی بینائی کام ہو گئی ہے اس کے لیے انہوں نے اپریٹ کرانے ہیں اس کے لیے تقریباً سات ایک ہزار رپے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج جس پروجیکٹ میں آپ کے سامنے حاضری خدمت ہوں یہ جو میرے ساتھ خالجی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی دستان کچھ اس طرح کی ہے کہ بیس سال پہلے ان کے جو خامن ہیں انہوں نے ان کو طلاق دے دی اور جوے میں ان کے خامن جو ہے انہوں نے اپنے گھر بھی ہار دیا تھا اس طرح کے نشائی تھے ان کی ایکٹیوٹیز اس طرح کی تھی پہلے گھر جوے میں رکھا اس کے بعد جو ہے نا ان کو بھی طلاق دے دی ان کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی شادی شد ہے یہ غلہ منڈی میں مختلف گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی اب مسئلہ جو ان کو یہ ہے کہ ان کی نظر جو ہے نا ان کی بینائی کام ہو گئی ہے اس کے لیے انہوں نے اپریٹ کرانے ہیں اس کے لیے تقریباً سات ایک ہزار روپے کی ضرورت ہے اگر کوئی بھائی بین اس زمن میں ہماری ہیلپ اوٹ کرنا چاہے تو لازمی کریں تقریباً بیس سال سے یہ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہی ہیں تو آج ان سے میرا کنٹیکٹ ہو گئے ان سے میں آپ کی بات کراتا ہوں جی خالہ جی اسلام علیکم علیکم السلام جی بچے اچھا میں مجبور ہاں کوئی نہیں میں کمانا لنا میرا بیٹا ایک ہی بیٹی ہے بس کوئی کمانا تھا کوئی ذریعہ نہیں کوئی نہیں میں نے تو بھی نہ کر سکتی تھی نظر بھی میں تھوڑی ختم ہو دی میں دیئے نظر بڑھوڑا نہیں ہے تھی کوئی نہیں ہے بھائی اللہ آتے ہیں اپنا وقت پورا کرنا ہاں کوئی تھوڑا جی ماتو تمداد میں نے دی چلو خالہ جی کا ایک تو مین ایشو یہ ہے کہ ایک تو اپریٹ ہو جائے اس کے بعد خالہ جی اگر سوان کوئی اس طرح کوئی سپورٹ کی تھی منتھلی منتھلی کیونکہ کوئی اس طرح سسٹم اڑا کر دیتا منتھلی کرایت ہے بیٹھک لے کے رہ رہے ہو سوڑی بچی تھی شادی شدہ کرایے پہ خالہ جی بیٹھک لے کے رہ رہی ہیں اور اکیلی ہی ان کا اپنا کھانا پینا سارے معاملات اس کے بعد یہ مختلف گھر میں کام بھی کر کے اکیلی ہی اس میں اپنا سارا سسٹم مینج کر رہی ہیں تو بات اس طرح ہے کہ دو اپشن ہیں ایک پہلا اپشن یہ ہے کہ میں خالہ جی کے نمبر آپ کو دے دیتا ہوں آپ ڈریکٹرینٹ سے رابطہ کر لیں تو اپنی جو ہے نا امانت صدقہ خیرات اگر کرنی ہے تو ڈریکٹ کریں دوسرا اپشن یہ ہے کہ مجھے اپنا زامن منا لیں آپ کی دیوئی امانت انشاءاللہ خالہ جی تک پہنچے گی یا یہ ہے کہ انشاءاللہ خالہ جی کی جاب کی بھی کوشش کرتے ہیں کسی سکول میں آیا کی انشاءاللہ میں ٹرائی کرتا ہوں اگر کسی بھائی کے پاس اس طرح کی کوئی ہے گھر میں تو لازمی ان کو خالہ جی یہ چکوال سٹی میں ہے ایک جگہ پہ کرائے پہ رہ رہی ہیں اور اکیلی رہ رہی ہیں تو اس زمن میں لازمی سپورٹ کریں ٹھیک ہے خالہ جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں پہلے سوڑا اپریٹ کریں سوڑے نظر اللہ مسئلہ لو بن جائے پھر انشاءاللہ سوڑا سن کام تبیہ جڑانے انشاءاللہ مانا منہ آتے بھی تاکہ سوڑا سسٹم سرکٹ جال بن جائے انشاءاللہ بے تروسی اللہ پہلے اللہ سوڑی زنگی کرائے شکل اللہ سوڑی روزی برکت پائے بس وہ مجبور ہوکے میں سوڑا کو لائیں اللہ رحم کرے گا اچھا خالہ جی کی دستان آپ نے سن لی ہے تو اس زمن میں اگر کوئی بھائی بہن سپورٹ کرنا چاہے تو لازمی جو ہے نیس پروجیکٹ میں تعاون کریں بس سلام